اپیسنومہ 304 کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور چانگویان وان بھئی سے کہہ رہا ہوتا ہے وان بھئی کیا تم کو اس کا اندازہ بھی ہے کہ اگر میں یہاں پر سمیں پر نہیں آتا تو کیا ہو سکتا تھا اور ویسے وان بھئی تم نے میرا پارٹی میں انتظار کیوں نہیں کیا اور تم یہاں سویو کی ساتھ کیوں آگئی جبکہ تم کو اس پر شک تھا تب بھی اور پھر وان بھئی کہت یہ سویو مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی اور میں نے سوچا کہ میں جلدی ہی اسے اپنا رسلی رنگ دکھا دوں گی اور پلیز چانگویان اگلی بار سے میں دوبارہ اس طرح کی لاپرواہی نہیں کروں گی اور پلیز مجھ پر اب غصہ مات ہو چانگویان تب چانگویان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن تم کو یہ بات یاد رکھنی ہوں گی اور اگر وان بھئی اگر تمہارا ساتھ کچھ بھی برا ہو جاتا تو میں جندگی بھر خود کو کوشتا رہتا اور پھر وان بھئی اس سے کہتی ہے چانگویان میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ پھر کبھی میں خود کو خطرے میں کبھی نہیں ڈالوں گی اور پھر ومن میں کہنے لگتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں کی چانگویان کو سچ میں میری بہت زیادہ پرواہ ہے اور میں پھر سے دوبارہ اس سے اتنا زیادہ پریشن کبھی نہیں ہونے دوں گی اور پھر چانگویان کے ساتھ کا وقتی کہتا ہے میسٹر چانگویان یہ دو لوگوں کا کیا کرنا ہے اور پھر چانگویان حیرانی سے کہتا ہے ہاں یہاں پر میئی کیا کر رہی ہے اور پھر وان بھئی کہتی ہے میئی سویو کی ساتھی ہے اور میئی کے مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے میرے خیال سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت کی ہوں گی اور میرے خیال سے میئی نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ اپنی بیٹی لوکا مجھ سے بدلہ لے سکے تب چونگوین کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے اور پھر وہ اس ویکتی سے کہنا لگتا ہے تو پھر میسس میئی کے کپڑے فار دو اور ان کو بستر پہ لیٹا دو اور کیونکہ ان کو اس طرح کی چال چلنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو ان کو بھی اس چال کا سکار ہونے دو اور پھر وہ ویکتی چین کو اٹھاتی ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میسٹر چونگوین اور پھر وہ ان دونوں کو بیٹ پر لیٹانے لگتا ہے اور وہیں چونگوین وان بھئی سے کہتا ہے چلو وان بھئی چلتے ہیں تب وان بھئی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر وہ من میں کہنا لگتی ہے سچ میں چونگوین پاگل ہی ہو جاتا ہے اور پھر سین صرف ٹھیک ہے میں سیکنڈ فلور کا کوریڈور دکھایا جاتا ہے جہاں سوئی کی دوست مینگ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے سوئیو آخر کار ہم اس وان بھئی کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے بھلا چلو نیچے چلتے ہیں اور پھر دوسری لڑکی کہتی ہے جلدی ہی ڈانس پارٹی شروع ہونے والی ہے اگر ہم جلدی ہی نیچے نہیں گئے تو ہم اس میں شامل نہیں ہو پائیں گے اور پھر ایک کو لڑکی کہتی ہے نیچے سیڈ بہت زیادہ ہینڈسوم لڑکی ہے اور میں ان کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع نہیں کھونا چاہتی اور پھر سوئیو کہتی ہے لیکن وان بھئی ہماری دوست تھے اور ہم اس کے بینا پارٹی کو انجوائے نہیں کر سکتے اور وان بھئی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے اور تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہے تو چلو اسے جگہاتے ہیں اور اسے پارٹی میں لے چلتے ہیں اور پھر وومن میں کہنا لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چین نے اب تک تو سب کچھ کر لیا ہوں گا اور اب ان دونوں کو ایک ساتھ پکڑنے کا صحیح موقع ہے اور گائززی کی ساتھ اپیسو نمبر 304 یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائکن سسکیب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں